اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے دن کو پولیس چونکی بھی لے جائے گیا ایک دن میں بتا رہا ہوں بڑی آئی ہمارا آدمی ہے ہمارا آدمی ہے تم گھومو تم کو سب کچھ معلوم ہے تم کو سب کچھ معلوم تم کو سب کچھ معلوم ابھی مسکر کے آجا ہوں بہت دن سے بہت دیں گے آپ یہ پتنی پتنی ہمارا آدمی ہے پتنی نے جے ہی کو اپنی گلفرنڈ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور بیچ سڑک پر جم کر ہنگامہ ہوا تو پتنی کا بھائی بھی بہا پر موجود تھا اور کافی دیر تک ہنگامہ برپتا رہا ہمارا آدمی ہمارا آدمی ہے ہمارا آدمی ہے تم گھومو تم کو سب کچھ معلوم ہے تم کو سب کچھ معلوم ہے تم کو سب کچھ معلوم پتنی پتنی جنگل کی آگ کی ہے جس میں بھیشن آگ لگی ہے اور دوسری تصویر صبح کی ہے جس میں جنگل میں لگی آگ کے کارن کئی پیڑ جل کر خاک ہو کر سڑکوں پر گر گئے جس کے کارن یاتا یاد بھی جنگلوں میں لگی آگ کے کارن سڑک کنارے ویدیت لائن بھی شتی گرست ہو رہی ہے ایسے میں سڑک پر چلنے والے بہنوں اور پیدل چلنے والے لوگوں کو بھی خطرہ بنا ہوا ہے تو بھیشن سردی میں کڑاکے کی سردی میں بھی دھدک رہا ہے جنگل تصویریں دیر رات جب جنگل میں آگ لگی اور اس کا کیا نظارہ صبح ہوا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو رات بھر لگی آگ سے جو پیڑ ہیں جو اس کی چپیٹ میں آئے وہ بھی گر گئے جس سے یاتا یاد بھی پربابت ہوا وہ آگ کے قارن کئی پیڑ جل کر راک ہو گئے صبح صبح جل کر خاک ہونے کے بعد پیڑ گرنے لگے اور اب بڑھتے ہیں اگلی خبر پر خبر سارنفور سے جہاں مندر کے دیوار کے پیچھے بنے شوچالے کو ہندو مہا سبھا دھوست کر دیا دو دن پہلے ہندو مہا سبھا نے اسی کو لے کر پردرشن کیا تھا دراصل ریلوے روڈ ستھت بس سٹینڈ کے پاس بنے مندر مندر کے پیچھے ٹوائلٹ بنا ہوا تھا جس کو ہٹانے کے لیے ہندو مہا سبھا کئی دنوں سے مانگ کر رہا تھا اور آج اس شوچالے کی دیوار کو ہی گرا دیا گیا تو مندر کے دیوار کے پیچھے بنے شوچالے کو بھست کر دیا گیا ہندو مہا سبھا سنگٹن اس کو ہٹانے کی مانگ کر رہا تھا تو آج اسے توڑ دیا وہیں آزمگرد میں دیویانگ کالیانڈ سمیتھی کے بینر تلے جنپد بھر کے دیویانگو نے ویبھن مانگو کے ساتھ کلیک ٹویٹ کے سامنے آم بیٹ کر پارک میں دھرنا پردرشن کیا اس دوران پردرشن پرشاسند سے نیمانگو کے شاسند اس طرح سے نرنے ہونے کے بعد کہہ کر پلہ جھاڑنے کی کوشش بھی کی اور لوگوں کے کہنے کے لیے کہا کہ دیویانگ کالیانڈ سمیتھی کے پربندک راجش سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ آزمگرد جنپد میں دیویانگو کے ساتھ لگاتار بھید بھاو کیا جا رہا ہے انہیں ان کا حق نہیں مل پا رہا ہے اور نہ ہی ان کا عائشمان کارڈ بنا ہے نہ ہی انہیں آواز سپلبد کرائی گیا ہے اور نہ ہی دیویانگو کو سمیت سے پینشن ملتی ہے وہیں پردرشن کر رہے دیویانگو نے کہا کہ ہماری مانگے پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ یہی پر آمرن انشن کر بھوک ہڑتھال کریں گے وہیں ایس ڈی ایم صدر نے بتایا کہ دیویانگ جنوں کی جو بھی مانگے ہیں وہ نیتی قط مانگے ہیں اور ان کو اوپر تک پہنچانے کا بھروسہ دیا گیا وہیں میرٹ میں مستری کی ہتیا کے بعد جم کر بوال ہو گیا اور ماملہ پلابدہ تھاناکشیتر کا ہے جہاں کھاتا گاؤں کے رہنے والے مدل سی چنائی کے کام سے گھر سے گیا تھا لیکن گھر نہیں لوتا صبح خادل پور مارک پر اس کا شب برامت کو اور پریوار والے جب ہتیا کے آشنکہ کو لے کر تھانے پہنچے تو تھانے دار نے مرتق کو ہی چور بتا دیا جس کے بعد بہاں موجود لوگوں کا غصہ پھوک پڑا اور لوگوں نے جم کر بوال کیا حالانکہ موقع پر پہنچے ایس ڈی ایم اور سیو نے کسی طرح بات سنبھال لی مہین راستوے سویم سیوک سنگ کے پرموک مہن بھاگوت 21 جنوری تک برندہ ون پرواز پر ہیں سنگ پرموک نے کیشب نگر کے رام کلی دیوی سرسپتی ویدیا مندر کا لوکارپن کیا سنگ پرموک مہن بھاگوت کو لے کر سرکشہ ویوستہ کے پتہ انتظام بھی کیے گئے موسیقی سنگ پرموک مہن بھاگوت مہن بھاگوت نے سرسپتی ویدیا مندر کا لوکارپن کیا یوپی میں ویڑ ساورکر کو لے کر سیاست گرمائی ہوئی ہے جسے لے کر اب ویدھان سبھا پریشت کے سبھا پتی رمیش آدب نے ایک ہفتے میں پرموک سچپ سے ماملے کی آکھیا مانگی ہے اور ریپورٹ کے آدھار پر آگے کے نرنے کی بات کہی ہے ویدھان پریشت میں ویڑ ساورکر کی تصویر کا ماملہ فوٹو پر کانگریس ایمل سی دیپک سنگھ نے جتائی آپتی سبھا پتی نے پرموک سچپ کو دیا جانچ کے نردیش کل ویدھان سبھا پریشت میں لگائی گئی ہے ویڑ ساورکر کی فوٹو سبھا پتی جی جو تصویر لگی ہے یہ جو نیا گلیارہ بنا کے اس میں پہلے سے تھی کل ویڑ ساورکر کو لے کر بھاچپا اور کانگریس ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہیں ویدھان پریشت بھون میں فوٹو گیلری کے ادھگاٹن کے بعد سے ہی کانگریس ایمل سی دیپک سنگھ نے پتر لے کر آپتی جتائی اور گیلری میں ساورکر کی تصویر کو سوطنترتہ سینانیوں کا اپمان بتاتے ہوئے ویدھان پریشت کے سبھا پتی کو چٹھی لگ کر ساورکر کی تصویر گیلری سے ہٹوانے کی مانگ کر دی ہے جبکہ سی ایم نے فوٹو گیلری کے ادھگاٹن کے موقع پر سی ایم یوگی آدی تنات نے سوادھینڈتہ سنگرام میں ویدھ ساورکر کے یوگدان کا ذکر کرتے ہوئے ساورکر کو مہان پرانتی کاری دارشنک اور یوبا پیڑھی کے لیے پریڑنا کا ستروت بتایا تو تین تصویر اس وقت آپ کے سامنے پہلی تصویر کل کی ہے جب سی ایم یوگی نے ادھگاٹن کیا اور فوٹو گیلری کا لوکارپن کیا اور اس دوران سی ایم یوگی نے ویدھ ساورکر کے یوگدان کو بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یوبا پیڑھی کے لیے پریڑنا کے ستروت ہیں وہیں ساورکر کی فوٹو گیلری جس پر سیاست ہو رہی ہے اور تیسری اب ماملے کے جانچ کے آدیش دی ہیں سباپتی نے اور اب بات یوپی کو ملے بڑے سوگات کی پی ایم موڈی نے یوپی کے 6 لاکھ دس ہزار لوگوں کو آواز کی سوگات دی اس دوران پردھان منتری موڈی نے پانچ زلو کے لا بھارتیوں سے باتچیت بھی کی اور انہیں بدھائی دی اس کارکرم کے دوران سی ایم یوگی آدیتنات نے کہا کہ دوہزار اکس میں سات لاکھ دس ہزار آواز سوئی کرت کیے گئے ہیں وہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ اب غریبوں کا سپنا ساکار ہو رہا ہے وہیں پی ایم موڈی نے اس کارکرم کے دوران ورپکش پر بھی نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ پہلے کی سرکار میں نیتی کا بھکتان غریبوں کو کرنا پڑتا تھا پی ایم موڈی کی دس بڑی باتیں کارکرم کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پہلے کی سرکاروں سے سمواد کی بھی کوششیں ہوئی یوپی بے تیزی سے گھر بن رہے ہیں آج جب غریبوں کا سپنا ساکار ہو رہا ہے پردھان منتری موڈی نے کہا ہر غریب کو گھر دینے کا لکش ہے پہلے نیتی کے نام پر بھکتنا پڑتا تھا پہلے غریبوں کو گھر ملنے کا وشواس نہیں تھا نمسکار اب تک گھر بننے کا کام شروع ہو گیا کیا کیا پھر ابھی شروع ہو گیا ہے گھر بن گیا ہے چھت پڑ گئی ہے اب پلاتر بھی ہوگا ہے پہلے ہونا ہے اب تک کتنا خرچہ کیا خرچہ ہو گا ایک لاکھ دس یاد وہ سارے پیسے سمائے پہ مل گئے آپ کو جی کسی سے کرج دے کر کے نہیں لینا پڑا ہے نا کسی سے بیاج دے کر کے نہیں صاحب کسی دن لیا پڑا اور آپ کو سنتوز ہیں جو پیسے مل رہے ہیں اس سے ہاں سنتوز صاحب ہے کوئی دکھر نہیں پیسے ٹرانسپر ہو رہے ہیں آپ کو آپ کے خاتے میں آ جاتے ہیں اس کے پہلے کبھی بینک میں جاتے تھے کبھی بینک سے پیسے بیسے لینا دیا نہ کرتے تھے کسی کبھی کبھی نرے گا سے آتا تھا وہ لے لیتے تھے بہت مددوری والا ہاں اچھا ننے سینی جی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح گھر بنانے کے لیے سرکار چیدے پیسے آپ کے بینک خاتے میں ایک آنٹ میں جمع کرے گی کبھی نہیں سوچا تھا کبھی نہیں سوچا تھا کبھی انبھو نہیں تھا کہ اسے سمائے آئے گا تو آپ کے پریوار میں بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ جی اب گھر پکا مل جائے گا تو بچوں کو پڑھائیں گے ملکل پڑھائیں گے سر کملا دیوی جی نمستے 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 کملا جی بتائیے کہ آپ کو گھر مل رہا ہے آپ خوش ہیں بہت خوش ہیں کملا جی آپ کی آوائد نہیں آ رہی ہے بہت خوش ہے بہت خوش ہے بہت خوش ہے بہت خوش ہے اچھا آپ نے کملا جی کبھی سوچا تھا کہ آپ گھر کی مل کن بن جائے گی ابھی نہیں آپ کے کرپا سے گھر ہوئے گیا نہیں میری کرپا کیا ہے آپ کی تپسیاں ہے بہت خوش ہے یہ تو دیش ہم سب کا ہے میرا نہیں ہے آپ سب کا بھی ہے ہاں سب کا تو یہ گھر اب آپ کے نام ہو گئی آپ کو معلوم ہے کملا جی ہاں نام ہو ساتھیوں مجھے آج یہ بھی خوشی ہے کہ یو پی آج دیش کے ان راجیوں میں شامیل ہے جہاں گانو دیہات کے علاقوں میں گریبوں کے لیے سب سے تیجی سے گھر بنایا جا رہا ہے اسی گتی کا اُدھہرن آج کا یہ آئیوجن پی ہے آج ایک سات یو پی کے چھے لاکھ سے زیادہ پریواروں کو سیدھے ان کے بینک کھاتے میں قریب قریب 2700 کروڑ روپیہ ان کے کھاتے میں ٹرانسپر کی گئی ہے ان میں سے پانچ لاکھ سے زیادہ پریوار ایسے ہیں جنہیں گھر بنانے کے لیے ان کی پہلی قسط ملی ہے جب پہلی کی سرکار تھی بعد میں آپ نے تو ان کو ہٹا دیا مجھے آدھ ہے کہ دو ہزار سورہ میں ہم نے یہ یوجنہ لانچ کی تھی تو کتنی پریشانیاں آئی تھی پہلے جو سرکار تھی اسے کتنی ہی بار بھارت سرکار کی طرف سے میرے دفتر سے چٹھیاں لکھی گئی تھی کہ بھئی گریبوں کے لابارتیوں کے جنہ نام بھیجیے تاکہ اس یوجنہ کا لاب ان کے بینک خاتوں میں ہم پیسے بھیجتے ہیں ہم پیسے بھیجنے کے لیے تیار تھے پیسے تیار تھے لیکن کیندر سرکار کی ساری چٹھیوں کو انیک بیٹھکوں کے دوران کیے گئے آگرہ کو نجر انداز کیا جاتا رہا اس سرکار کا وہ ورطاو آج بھی یو پی کا گریب بھولا نہیں ہے آج یوگی جی کی سرکار کی سکریتہ کا پرنام ہے ان کی پوری ٹیم کی محنت کا پرنام ہے یہاں آواز یوجنہ کے کام کی گتی تو سنا آپ نے پردھان منتری نریندر موڈی کو لابھارتیوں سے بھی بات کی اور آواز کی سوگات دی ہے اُدھر بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں لٹناؤں کے عجید سنگھ ہتیاکانڈ ماملے سے اس وقت کی بڑی خبر گھائل خوا شوٹر کی پہچان ہو گئی ہے گھائل شوٹر علیگڑکار راجشت اومر بتایا جا رہا ہے تو چھے جنوری کو ہوئے ہتیاکانڈ میں گھائل خوا تھا شوٹر اس وقت کی بڑی خبر گھائل شوٹر کی ہوئی پہچان اس وقت کی بڑی خبر لکناؤں کا عجید سنگھ ہتیاکانڈ ماملہ گھائل شوٹر علیگڑکار راجشت اومر چھے جنوری کو ہوئے ہتیاکانڈ میں گھائل خوا تھا راجشت اومر تو اس وقت کی بڑی خبر ایک اور بڑی خبر کا روک کریں گے پریاغ راج میں باہو بلی اتیق پر کسا جا رہا ہے شکنجا مافیا اتیق کی اٹھارہ سمپتیاں ہوں گی کھرک اتیق کی کریلی استیت اٹھارہ سمپتیاں کھرک ہونے کی خبر اتیق اینڈ گرگو کی تیز پروپٹیوں کو کھرک کیا جائے گا کروڑوں کی سمپتی کو کھرک کرنے کی تیاری میں پریشاسن اپراد اویہ دھندے سے لے کر ارجیت دھن سے سمپتی لینے کا آرو اتیق احمد کی مشکلیں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان پر کانون اور یوگی سرکار کا شکنجا لگاتار گستا جا رہا ہے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے پچھلے دنوں آپریشن نست نابوت کے نام سے جو ابھیان شروع کیا تھا اس کے تحت اب تک پریاغ راج میں اتیق احمد کی کئی آلشان امارتوں کو سرکاری بلڈوزروں کے ذریعے زمیدوز کیا جا چکا ہے وہیں پور باہوالی سانسد اتیق کی کئی سمپتیوں کو کرک اور جبت بھی کیا گیا ہے اسی کڑی میں پریاغ راج پولیس نے پچھلے دنوں اتیق احمد کی 18 اور سمپتیوں کی پہچان کی تھے یہ ساری کی ساری سمپتیاں کریلی علاقے کے اینودین پور گاؤں میں ہیں آروپ ہے کہ اتیق احمد نے بے نامی طریقے سے ان سمپتیوں کو ارجیت کیا تھا وہاں پر پلاننگ پلاٹنگ کی جا رہے تھے اور پرشاسن اب اسے جبت کرنے کی تیاری میں ہے پولیس نے ڈی ایم سے اس بارے میں پرمیشن مانگی تھی ڈی ایم بھانوچند گو سوامی نے ان 18 سمپتیوں کو جبت کرنے کی پرمیشن پریاغ راج پولیس کو دے دی ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ اگلے دو سے تین دن کے اندر پریاغ راج پولیس ان سمپتیوں کو جبت کر لے گی اس پر اپنا قبضہ لے لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اتیق احمد کے دو گرگوں اکبر اور ایک انکوئی پانچ سمپتیاں بھی کر کیے جانے کی تیاری ہے یہ پانچوں سمپتیاں شہر کے دھومنگن تھانا چھیتر میں ہیں تو اس طرح سے اتیق احمد اور اس کے گینگ کے دو سدسیوں کی کل تیز سمپتیوں کو اگلے ایک ہفتے کے اندر جبت کیا جا سکتا ہے کر کیا جا سکتا ہے اور صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مافیا اتیق احمد پر سرکار کا شکنجہ کانون کا شکنجہ تیزی سے کستہ چلا جا رہا ہے اور اس کی مشکلیں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیمرمن روحشری واسطوں کے ساتھ محمد مہین اے بی پی گنگا پریاغ راج تو صرف بہو بلی اتیق ہی نہیں بلکہ یوگی سرکار میں چن چن کر اپرادھیوں پر کاروائی ہو رہی ہے نہ بھرشتہ چاری کو بکشا جا رہا ہے اور نہ ہی اپرادھیوں کو جس کا سب سے زیادہ سر پریاغ راج میں دکتا نظر آ رہا ہے پریاغ راج میں اتیق پر شکنجہ تو لگاتار چن چن کر اپرادھیوں پر کاروائی ہو رہی ہے ایڈین کرکٹر شکھر دھون شیف کی نگری میں پہنچے جہاں وہ بھکتی کے رنگ میں سرابور نظر آئے تو ماسک لگا کر بابا کال بھیرف کے مندر میں درشن کیے اور انہیں دیکھنے کے لیے بھیڑ بھی جڑ گئی اتنا ہی نہیں شکھر دھون بھی کاشی کے چندن میں لین ہو کر بنارسی انداز میں گانا گاتے نظر آئے جس کا ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا ہے گورکپور کے رہنے والی میدھاوی دیویانگی ترپاٹھی نے پریوار کے ساتھ شہر کا نام بھی روشن کیا ہے دیویانگی نئی دلی کے راجپت پر ہونے والی گرتنتر دیوست پریڑ کو پردھان منتری باکس میں بیٹھ کر دیکھیں گی وہ دیش کے پچاس ایسے میدھاوی بچوں میں شامل ہیں جنہیں یہ گورو حاصل ہوا ہے دیویانگی نے سی بی ایسی باروی کی پریقشہ میں بائیولوجی میں دیش میں پہلا اسثان حاصل کیا تھا کیندر سرکار کی طرف سے انہیں تیرہ جنوری کو ملے آمنترن پر انہیں پی ایم نریندر موڈی کے ساتھ گرتنتر دیوست کی پریڑ دیکھنے کا افسر ملا ہے وہیں دھرم نگری ہردوار کی اپنگری جوالا پور میں پولیس اور پرشاسن کے لیے اس سمیں بڑا سردرد بن گیا جب ایک مہلا اپنے دو بچوں کے ساتھ پانی کی ٹنکی پر جا چڑھی پانی کی ٹنکی پر چڑھی یہ مہلا ٹنکی سے کوت کر آتھ مٹیا کرنے کی چیتاب نہیں دے رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے موقع پر لوگوں کی بھیڑ بھاری بھیڑ جمع ہو گئی اسثانیے لوگوں نے مہلا کے ٹنکی پر چڑھنے کی سوچنا پولیس اور پرشاسن کو بھی دی آنن فانن میں پولیس اور پرشاسن کے ادھکاری موقع پر پہنچے کسی طرح سمجھا بجھا کر مہلا کو بچوں سہت پانی کی ٹنکی سے سکوشل نیچے اتار لیا گیا مہلا اس دوران تحصیل کے ادھکاری اور پتواری پر دمبھیر آروپ لگاتی ہوئی نظر آئی مہلا کامین رانی کا کہنا ہے کہ ویبھاگ انہیں پرشان کر رہا ہے ویبھاگ کے بار بار چکر کاٹنے کے بعد بھی انہیں صرف تاریخ اور تاریخ دی جا رہی ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو تحصیل میں ان کی سمپتی کا ریکارڈ ہونے کے باوجود انہیں ان کی سمپتی ادھکاریوں دوارہ نہیں دلوائی جا رہی اور اب خبر رامنگر سے رامنگر کے کورپٹ پارک کے ڈھکالا رینج میں پار والی باگن کی سنتانوں میں اب ورچستو کی لڑائی شروع ہو گئی ہے یہاں دو بہنوں میں لڑائی کا ویڈیو بھی سامنے آیا دو باگن برچست کی لڑائی لڑتے نظر آئے اس کا ایکسکلوسیب ویڈیو سامنے آیا رامنگر کی تصویریں ڈھکالا رینج کی کورپٹ پارک کے سامنے کا یہ ویڈیو ڈھکالا رینج میں باگنوں میں برچست کی لڑائی کیمرے میں قید ہوئی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی موسیقی باگنوں میں برچست کی لڑائی موسیقی موسیقی موسیقی